میں جنہی جن میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ کوئی سرائی دین جا رہا ہے کوئی نور دین جا رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے اپنی تمام طرح خرابیوں کے باوض یہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اللہ کے واسطے ان کو رن ڈاؤن ان کو کنڈیم نہ کریں ان کو برا نہ کہیں کیونکہ سنتالیس سے لے کر اب تک وہ جس پاکستان کو جہاں لے آئے ہیں لوگ ہی لائے ہیں کوئی آپ کے لیڈر کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرتے تھے یہ اپنے اپنے مقام پر لڑتے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ایک ایک انچ کے اوپر ہار نہ مانتے ہوئے انہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا رہا ہے آن جب ذکر ہوتا ہے آپ کے ملک کا اور بڑی طاقتیں اس کو تباہ برواد کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی بات ہے جب ہی تو کرنا چاہتی ہیں اور اسی نیوکلیر پاور کو دیکھیں کسی کے پاس سارے سالمی اسلام میں سے ہمارے پاس میں پیسا نہ دھیلا ایک ایک ریوٹ ایک ایک پیج کسنے کے لیے خاص قسم کے پیج جو فرانک سے آج میں نے ایک فلم دیکھی جی اسلامی بوم کا نام تھا کہ ان سے نے کیمرہ دور لگایا ہوا تھا کہ لکھ ہیر جی ریز ای مین ہی پوٹ اگر آئیڈ 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 پاکسٹانی بات ہے ابھی نکلے گا کوئی مسید بات ہے کہنے گا یہ دیکھو فرانس کی فلم بنی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت چالاک آدمی ہے جو اکاؤنٹس کے محکمے میں ہے پاکستان ایمبیسی میں اب یہ نکلے گا یہ جو وہاں کی مندی ہوتی ہے نا کباریوں کی وہاں جائے گا ہم کیمرہ سے فالو کریں گے اور انسٹریکشن کے مطابق یہ اس پیچ کو یا پتنی اس پرزے کو تلاش کرے گا جو انہوں نے اپنے مہودہ بام جو وعدہ کیا کر بنائیں گے پھر وہ بیچارہ آتا ہے گپلو سا تھا مصرف بات ہم نے دیکھا وہ جیبو میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں چوروں کی طرح کہ کوئی مجھے واست ضرور کر رہے اور پھر وہ سر نیچہ کر کے بسم اللہ کر کے چل پڑا کیونکہ اس کو ایک اسائنجمنٹ دی ہوئی تھی کہ یہ وہاں سے مل سکتا ہے ذرا آسانی سے بھی ایک ایک چیز کا ٹھیکی ایک ایک دن کا پرزہ سے چڑیا تمچے کرتے کر کے گونسلا بناتی ہم نے بڑا بڑی خرابی ہیں ساتھ میں مانتا ہوں ساتھ اس کے بڑی جنہیں بڑا بوجھ ہیں لیکن انہی خرابیوں کے اندر سے اسی بوجھ اسی تاریکی کے اندر سے وہ بانو کسیہ کا دھنیا کا پودا نکلنا ہے جس میں خوشبو بھی ہوگی سبزی بھی ہوگی اس میں وہ نرم وہ برداشت بھی ہوگی جس کی آرزو ہے تو اسی میں سے نکلے گا میں یہ عرض کر رہا تھا اور میری اتنی لمبی بات اس لئے تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو باوس پسکے کہ ان میں بڑی خرابیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں کنڈیم اتنا نہ کریں اللہ کے واسطے اپنے آپ میں ایک ایسی جگزیتی ضرور پیدا کریں تو یہ میرا کنٹری جیسے دنیا کے سارے ملک والے کرتے ہیں اگر آپ کبھی غور سے اخبار پڑھیں ذلاعیت والوں کے پڑھیں آفریقہ والوں کے آسٹریریہ والوں کے تو ان میں ایسی ایسی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ حضرت انسان ہے جو کسی کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے بندوں کو اس طرح سے متعون اس طرح سے تانہ نہیں دیتے جس طرح سے ہم دیتے ہیں یہ عادت ہم میں اللہ جانے کدھر سے آگئی ہے کچھ زیادہ ہی آگئی ہے ہم جاگر ان لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیہ لیکن ہم وہ کر نہیں سکتے وہ ذرا مشکل ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے محلے کا ایک دکاندار بی بیوں کو خاص طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ بے ایمان ہے چالاتی ہے ملازم کو سودا جو ہے وہ گھٹیا گھٹ تول کے لیے تو وہ بجائے اس کو شکایت کرنے کے اگر ایک چھوٹے ساتھ جانواز کونے میں بچھا کے دو رکات نماز نفل پڑھیں اور یہ کہیں کہ علم یا یہ جو گفوری ہوا ہے یا نورہ ہے یا جو بھی ہماری دکان دال لیں اس کی تو مذہر کا رسمی سے یہ چیز نکال دیں ساتھ دن نہیں لگیں گے میں آپ کو یقین درات ہوں کہ اس کیا راستہ سیدھا ہونے لگے اگر آپ جا کر اس کو اس کے ناک میں دم کرنا شروع کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ بے ایمان آدمی میں بہت اشعاب نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ بات نہیں بنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے لیڈر کا ٹائٹل ہے رحمت للعالمین وہ بندوں نے نہیں دیا وہ ان کو کہیں اور جگہ سے عطا ہوا ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے سارے لوگوں کے لئے سارے مذہب کے لئے اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ لمک کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کا ایک اتنا سا ذرہ جو ہے وہ ہم اپنے اندر کسی طرح سے گھلا لیں اور اس کو یہ مان لیں کہ میرے نمک کا یہ ذرہ جو میں نے چنا اس ریگستان سے ہے جو انبیاء کی جگہ تھی رہنے کی تو پھر وہ آپ کی بڑی مذہب کرتے ہیں اگر آپ ان کو مارتے رہے ان کے خلاف ایڈی تیوریل لکھتے رہے ان کے خلاف کولم لکھتے رہے تو نفرتیں اور بڑھتی چلی جائیں گے یقین کا دامن اور چھوٹا چلا جائے گا تو آپ کبھی بھی ویسا حرم نہیں بنا سکیں گے جیسا حرم بنانے کی حمیات اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ آپ موسیقی 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 جس میں ٹیوبیں ہوا کرتی تھے تو اس کو کوئی آپ استعمال نہیں کرتا لیکن وہ ٹھیک ٹھانک ہی ہے مجھے پچھلے دنوں ایک ڈبے کی ضرورت پڑی وہاں سے کہ میں لوں اور اس میں کچھ سامان رکھنا تھا ٹین کا ڈبہ بڑا اچھا ٹھیک ٹھانک مل گیا اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا تھا وہ لیبل اتارنے کی ضرورت کچھ زیادہ ہی چپکا ہوا تھا اس پر تو میں نے ایک چھوڑی لے کے وہاں پڑی سے ایک ستری اس سے کھرچنے کی کوشش کی پھر میں نے ریڈیو آن کر لیا وہ بجنے لگا بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک دے لی ایسے بیچارے کو اس میں قید خانے میں لالا ہوا ہے تو بجنے لگا تو اچھا میری پسند کا گانا بھی تھا ہمارے زمانے کا جائیں یہ کبوترہ والا جو گانت ہے تو وہ بھی سمجھے لیکن اس کی آواز ذرا مدم تھی اور کلیرٹی نہیں تھی تو میں نے آگے بڑھ کے یہ کوشش کی اس کی نوب جو ہے گولی مونچی کرنے کی کروں تو جو ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا اس کی آواز مونچی ہوگی میں نے اسے چھوڑا نہیں میرا کوئی لمس کی ہوا اس کے ساتھ لیکن آواز مونچی ہوگی پھر میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو آواز مدم ہوگی پتہ نہیں آپ کو ایسا تذبہ ہوئے ہی نہیں اکثر ہو جاتے میں اس کی کوئی وجہ تو نہیں جانتا الیکٹرونک کی انجنیرنگ کی کہ ایسے کیوں ہوتا ہے لیکن یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ یعنی میں اس کے قریب جاتا تھا ہاتھ کرتا تھا آواز مونچی ہو جاتی تھی واضح بھی ہو جاتی تھی اور جب پیچھے کھینٹا تھا تو مدم ہو جاتی تھی اور الفاظ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتے تھے تو مہان میں نے وہ ڈباوی بات چھوڑ دیا اس کا لیبل پہرنا بھی چھوڑ دیا اور بیٹھ کے سوچنے لگا کہ قربت جو ہے یہ کتنی اہم چیز ہے یعنی جب بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے تو وہ دنیا کا محفوظ ترین آدمی اپنے آپ کو سمجھتا بچوں کے بارے میں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو یقین ہو کہ ہماری ماں جو ہے گھر کے اندر ہے اور وہ باہرگلی میں کنچے کھیر رہے ہیں یہ پتاں گڑا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ چالیس گز کے دائرے کے اندر اندر امہ موجود ہے موسیقی